موسیقی سلسلہ علیہ وسلم و آل محمد کم آوارکتہ اللہ ابراہیمہ و اللہ عالی ابراہیمہ انکا حمید مجید دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایمیور ٹیچر ساجد علی تڑیوی بل سٹارٹ آور انگلیش لیسن لیسن نمبر 5 تریفک سینس ٹریفک کا شعور بیٹا یہ ٹریفک کے سیگنلز کے بارے میں ٹریفک کے سائنس کے بارے میں لیسن ہے جہاں سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم اس لیسن کے اندر اگر آپ بہت غور اس کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد اگر اس چیزوں کو آپ فالو کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو آپ کو آپ نے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے اور دوسری انسان بھی آپ کے حرکاقتوں سکنات کے ساتھ محفوظ رہیں گے سب سے پہلے بیٹا ہم اس کے ورڈز میننگ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی ٹرانسلیشنز کریں گے سب سے پہلے ہم ورڈز اس کے میننگ اور سپیلنگ کو فوکس کریں گے کیونکہ ہمیں سپیلنگ کے حوالے سے زیادہ ایشوز بیچوں کو آ رہے ہیں سپیلنگ اگر آپ بہت اچھے طریقے سے فوکس کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگی ہنڈرڈز سیکڑوں ہنڈرڈ ایک ہنڈرڈز سیکڑوں اے ڈبل سی آئی ڈی این ٹی ایس ایکسیڈنٹس حادثات ایم او ایس ٹی ایل وائی موسٹلی اکثر سی اے یو ایس ای کاز وجہ بننا سی اے آر ای کیر ایل ای ڈبل ایس لیس این ای ڈبل ایس کیر لیس نیس لا پرواہی ویڈ آؤٹ ویڈ آؤٹ کے بغیر یا بغیر لکنگ آؤٹ ادھر در دیکھنا یا باہر دیکھنا ہٹ ٹکرا جانا وہیکل گاڑی اے ڈبل ای آر ای اویر باخبر ف اے ایس ٹ فاسٹ تیزی سے اے ڈبل پی آر او سی ایچ آئی این جی اے ڈبل پی آر او اے سی ایچ آئی این جی اپروچنگ قریب آتی ہوئی اس کو ادبیٹا آپ کہنا پیرا گراف نمبر ٹو سٹارٹ ہو جاتا ہے فیور ف ای ڈبل او ای آر فیو سے فیور کم ف ای ڈبل او پی آر آر آئی ایس کے رسک خطرہ ایم اے ڈبل ٹی ای آر میٹر معاملہ دبل او ایچ ای ٹی ای آر ویدر آیا کے آر آئی ڈی ای رائیڈ سواری کرنا ڈی آر آئی وی ای ڈرائی گاڑی چلانا اے سی ٹی آئی او این ایکشنز حرکات سکنات رسپونسیبل آر ای ایس رس پی آئن ای بی لی رسپونسیبل زمہ دار فالوینگ ایف او ڈبل ایل او ڈبل او ای این جی فالوینگ عمل کر کے پیٹا یہ تھے آپ کے ورڈز ان کے سپیلنگ اور ان کے مننگ یہ آپ کے مطلی جو آپ کے پہلے ٹو پر اگر آپ کے ڈیفیکل ورڈز تھے وہ یہاں پر میں لکھ بھی دی آپ پڑھ کے سنا بھی دیں گے اس کے بعد بک کا پیج نمبر ہوگا 5353 اس میں سب سے پہلے ہم ٹریفک سینس ٹریفک کا شعور اس کے وضعہ اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن بڑے شہروں میں ہنڈرڈز سیکڑوں آف من آدمی ومن عورتیں اور بچے مر جاتے ہیں ہر سال سڑک کے حادثات میں سیکڑوں مرد عورتیں اور بچے مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹس آر موسی کاسٹ بائی آور کیرلیسنس ایکسیڈنٹس حادثات آر ہیں یا ہوتے ہیں موسی زیادہ تار کاسٹ سبب بننا وجہ بننا بائی سے آور ہماری کیرلیسنس لاپروائی زیادہ تار حادثات ایکسیڈنٹ آر موسی اکرد موسی کاسٹ بائی آور کیرلیس حادثات زیادہ تار ہماری لاپروائی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہماری لاپروائی کے سبب ہوتے ہیں سمون می واک انٹو دا روڈ سڑک پر ویڈاوٹ کے بغیر لکنگ دیکھتے ہوئے آوٹ ادھر ادھر یا باہر ایک گاڑی سمون می واک انٹو دا روڈ ویڈاوٹ لکنگ آوٹ اینڈ بی ہٹ باہر ویڈاوٹ کوئی سڑک پر بغیر دیکھے ہوئے چلتا ہے بغیر ادھر اور دیکھے چلتا ہے اور گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے یا ٹکرا سکتا ہے چلڈرن پلینگ بیزی سٹریٹ می ناٹ بی آویر آف فاسٹ اپروچنگ وحیکل چلڈرن بچے پلینگ کھیلتے ہوئے بیزی سٹریٹ مسروف شہرہ پر یا مسروف گلی میں می ناٹ نہیں رہ سکتے بی آویر آگاہ آف فاسٹ اپروچنگ وحیکل تیزی سے آتی ہوئی گاڑی سے مسروف گلی میں یا مسروف شہرہ پر کھیلتے ہوئے بچے اپنی طرف تیزی سے آتی ہوئی سواری سے باخبر نہیں رہ سکتے داروڈ دیر ویل بی فیور اس کے بعد بیٹا پیراگراف نمبر دو سٹارٹ ہو رہا ہے دیر ویل بی فیور ایکسیڈنٹ روڈ ایکسیڈنٹ اف پیپل آن دا روڈ ہے ٹریفک سنس اب اس پیراگراف ہم پڑھیں گے کہ جو ٹریفک کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں اگر وہ روڈ پر ہوں گے اگر وہ باشعور لوگ ہوں گے تو حادثات جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے اب وہ کون سے لوگ ہیں اور کس طرح کا مطلب وہ پیٹرن جو ہے وہ فالو کریں گے تو روڈ ایکسیڈنٹ کم ہوگے ہم اس پیراگراف میں پڑھیں گے دیر روڈ ایکسیڈنٹ بہت کم سڑک کے حادثات ہوں گے اگر لوگ سڑک پر اگر شعور رکھنے لوگ سڑک پر ہوتے ہیں تو حادثات بہت کم ہوں گے وہ لمح جب اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں آپ آپ خطرے میں ہیں وہ لمح جب آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں آپ خطرے میں ہوتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ پیدل چلتے ہیں اور سائیکل چلاتے ہیں موٹسائیکل موٹسائیکل اور ڈرائیو کار یا گاڑی چلاتے ہیں اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیدل ہیں سائیکل کار یا موٹسائیکل چلاتے ہیں ہماری حرکات و سکنات اور دوسروں کے حرکات و سکنات ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہیں ہماری حرکات و سکنات اور سڑک پر مجود دوسرے لوگوں کے حرکات و سکنات ہماری حفاظت کے یا ہمارے محفوظ رہنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہم کچھ سادہ قوانین پر عمل کر کے ان خطرات کو کم کر سکتے ہیں بیٹا یہ تھا آپ یہ ہاں تنگ پڑھیں گے اس سے اگلے لیکچر میں ہم وہ اپنے رول پڑھیں گے اور اس سے آگے جو ہمارا لیسن رہ جائے گا اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے سب بچے میڑا اس لیکچر کو آپ اچھے طریقے سے سنیں گے آگے کوشش کریں کہ دوسرے دوست آپ کی نہیں سن پا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور جو آپ کے پاس کاپی پر لکھنے والا کام ہے اس